پانچ کے پنچ میں آپ کا استقبال شام کے پانچ بچ چکے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر اس پروگرم میں ہماری نظر رہتی ہے مختلف موضوعات ہیں خبریں ہیں جن میں سیاست اور دیگر معاملات بھی ہیں جمع کشمیر اور ملک کے باقی حصوں سے کچھ اہم ترین جو ڈیولپمنٹس دن بھر رہتی ہیں اس پروگرم کا حصہ رہتی ہیں اور اسی فارمیٹ کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے مختلف موضوعات پر بات کریں گے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گ کہ جمع کشمیر کے ایک شہری کو عدالت عظمہ سے راحت ملی ہے مکمل تفصیلات تھوڑے دیر میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ بات آج عرب ممالک کی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ بات کچھ سیاسی بیانات کی جو ایک دوسرے کو حد فتن کی جمع کشمیر کی مختلف علاقوں سے لیڈران نے آج بنایا ہے لیکن اس سے پہلے ان پانچ بڑی خبروں پر نظر جو آج سرکیوں میں ہیں جن پر آپ مختلف سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر آج تجزیہ اور تفسرہ کر رہ تو ٹاپ فائی میں سب سے پہلے بات ذرا مرکزی حکومت کی کرتے ہیں یا نیشنل ڈیموکرٹیک آلائنز کی آج اس پر کافی زیادہ چرچہ یا بحث مباعثہ ہو رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے راجہ سبا کی چھپن نشستوں میں سے بیس بلا مقابلہ سمید کل تیس سیٹے اپنے نام کر لی ہیں جس سے جو کل انتخابات ہوئے تھے یہ تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے جو ان کے لوگ سبا کی عراقین ہیں راجہ سبا کے اندر ب ان کی میجورٹی بلکل صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے دو سو چالیس رکنے وان میں سے قریب ایک سو بیس کی جو اکثریت یہ ایک نشان ہے یا پھر میجورٹی ایک سو بیس ہونی چاہیے اس سے صرف تین نمبرز اس وقت بی جے پی پیچھ تھے لوگ سبا کے بعد راجہ سبا کی اندر بھی مکمل طور پر ایک طرح سے بی جے پی کا کنٹرول اور چھپن نشستوں پر ایسے تمام لوگ جو مختلف حصوں سے جیت کر آئے ہیں الگ الگ ریاستوں میں جن میں کل کے نتائج بھی ہیں تو دو چھپن نشستیں ایسی ہیں جہاں پر آنے والے دروں میں نئے عراقین ذمہ داری سنبھالیں گے اور بطور راجہ سبا رکن لوگ سبا اندخابات سے پہلے وہ اس بار کامیاب ہو کر آئے ہیں اور حلف پی اٹھانے کا کام کریں گے تو یہ کل ملاکر جو اکتالیس امیدوار پچھلے دنوں بلا مقابلہ جیتے تھے ان میں سے بھی بی جے پی کے صدر سمیت متدد ایسے لیڈران ہیں جو بی جے پی کے پہلے سے ہی بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری ب ڈیبیٹس ڈسکشنز ہو رہے ہیں اور وہ ہے ہیماشل پردیش سے جمو کشمیر کی پڑوسی ریاست کے اندر سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں ہیماشل پردیش میں نیا وزرعالہ ملے گا یا نہیں یہ تو ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن کانگرس ایک بار پھر سے اس بہران سے گزر رہی ہے جیسا اس کے ساتھ مدھے پردیش میں ماضی میں ہو چکا ہے جیسا گھوا کے اندر یا چھتیس گھڑ کے اندر ہو چکا ہے لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بجٹ پیش کیا گیا تو ہیماشل پردیش کے اندر سکفندر سنگھ سکو جو وزرعالہ ہیں وہ کسی حد تک تمام میمبرز کو اپنے ساتھ رکھ کر باگی جو لیڈران ہیں جن کی چھت آداد ہیں ان کے علاوہ بھی بجٹ پاس کرنے میں کامیاب رہے بجٹ تو پاس ہو گیا لیکن کیا واقعی میں حکومت کو پاس کرا پائیں گے یہ ان کے سامنے بڑا چیلنج ہے جس کا اب تک وہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ تمام لیڈران ہمارے ساتھ ہیں مگر دوسری طرف آج جیسے ہ اسیمبلی کی کاروائی شروع ہوئی تو ایوان میں داخل ہوتے ہی پندرہ ان میمبرز کو جن میں جیران تھاکل بھی شامل ہیں بی جے پی کے پندرہ ایمیل ایز کو آج موت تل کر دیا گیا جس سے کاروائی آسان برانے کی کوشش ہوئی لیکن کیا سرکار بچ پائے گی یا نہیں اس پر ترہ ترہ کی باتیں ابھی تک کی جا رہی ہیں مگر کانگرس کی ٹاپ لیڈرشپ ہیماشل پردیش میں اس وقت ہے ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں ہو رہی ہیں تیسری خبر ٹاپ یہ تمام طرح کی کوششیں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کی گئی مگر کیا یہ مصبت نہ تائی جائیں گے یا نہیں پیر تک انتظار کرنا ہوگا اس دوران آج پھر سے ایک چونکا دینے والی ریپورٹ سامنے آئی اقوام متحدہ کی ایک ادارے کی جانب سے جو سینئر امدادی افسر ہے جن نے اس خبر کی تصدیق بھی کہا اور کہا کہ جنگ زدہ علاقے یعنی گزہ پٹی کے اندر تقریباً پندرہ سے سونہ لاکھ بچے ہیں جو زبردست انسانی بہران سے گزر رہے ہیں بھ جن کو اس وقت پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو تیس ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے آج پھر سے خبردار اقوام متحدہ نہ کیا ہے کہ جہاں پر پانی پینے تک کے لیے نہیں ہے بچوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ان بچوں کی جو اس دنیا سے جا سکتے ہیں یعنی امواد میں اضافے کا خدشہ ظاہر اس ریپورٹ کے ذریعے کیا گیا ہے ادھر تمام کوششیں ہو رہی ہیں اقوام متحدہ کی پچھون میسرامتی کاؤنسل کے اجلاس میں ایک بار پھر سے گزہ کا معاملہ سرکیوں میں ہے مگر کوئی راستہ نہیں نکل پایا ہے بنجامین نیتین یاہو بزد ہیں کہ جب تک مکمل طور پر رفا کے اندر وہ آپریشن نہیں کر لیں گے تب تک فیلحال وہ فیسیز فائر کے لیے نہیں جائیں گے مگر امریکہ بھی دوسری جانب سے کوشش کر رہا ہے تو پیر تک فیلحال انتظار بھی کرنا ہوگا لیکن اس وقت بچوں کے پاس کھان جانب کے لیے نوالا نہیں تو اموات میں اضافے کا امکان ہے چوتھی خبر جمو کشمیر کی سرحدوں سے آج چھے الگ الگ علاقے ہیں جہاں پر نہ صرف آج جو پرانے بوم ریکور کیے گئے تھے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا بلکہ لائن آف کنٹرول پر مشتبہ افراد کی نقل حرکت کے بعد سرچ آپریشن اس وقت بھی چل رہے ہیں اور جو تصویریں پہنچی ہوئے بتاتی ہیں کہ مختلف علاقوں میں یا تو ملٹنسی مخالف کاروائیاں چلی تھی یا منشیات مخالف بوسداران کئی لوگوں سے بوم بھی پکڑے گئے تھے یا جو گرنیڈز تھے وہ ضبط ہوئے تھے تو چھے گرنیڈز کو آج پنچ مینڈر اور آس پاس کے علاقوں سے جو ضبط کیے گئے تھے آج انہیں جو سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ کاروائی کے دوران انہیں آج یہاں پر ضائع بھی کیا لیکن دوسری طرف خبر یہ ہے کہ صبح جب پروگرام سلام جیکے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرحدی ویلٹ کے اندر فائرنگ کی گئی اس کے دو گھنٹے بعد ایک اور خبر کی تصد ایک دفاعی ترجمان کی جانب سے کی گئی کہ بھارتی حدود میں پاکستانی ڈرون مہنڈر کے علاقے میں داخل ہوا تقریباً دو درجن کے آس پاس گولیاں اس پر چلائی گئی اور ہتھیارو یا منشیات سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں میں ایک بار پھر سے سرحد پار سے لوگ مصروف تھے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی جانی نقصان یا نہیں ہوا ہے ایک طرف بوم ڈسپوزل سکارڈ پہنچا تھا سی آر پی ایف کی ٹیم تھی فوج اور پونچ پولیس کی ٹیم تھی دوسری طرف سرحدی ویلٹ کے اندر جو پونچ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر اس وقت سرچ آپریشن جاری ہیں پانچ میں اور آخری خبر ٹاپ فائیو میں سیہاتی مقام سے جہاں پر بڑی تعداد میں سیاہ بدلتے موسم کے بیش پہنچے ہیں لیکن یہ تصویریں آج دوپہر کے وقت سامنے آئی زلہ بارہ ملاقہ مشہور سیہاتی مقام گل مر ایک ہوتل جس میں ہولناک آگ کی واردات رونما ہوئی جس کے نتیجے میں ہوتل کی دوسری منز دل کو شدید نقصان پہنچا ہے بلکہ مکمل طور پر یہ مارت خاکستر ہوئی ہے جو اوپر والا حصہ ہے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان جس کی تصدیق خود انتظامی نے کر دی ہے لیکن جو ہم تک تفصیلات ہماری دمائندے کے ذریعے پہنچی اس میں پتا چلا کہ صبح کے وقت ہوتل میں جس کا نام پائن پیلس پلچینم بتایا جاتا ہے اچانک آگ بھڑک اٹھی اطلاع ملنے کے بعد مقام لوگ اور فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے آگ بجانے میں تقریباً تین گھنٹے لگے مگر نقصان سے بچا نہیں جا سکا لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ کسی بھی سیاہ کو نقصان نہیں پہنچا پہلے ہی تمام لوگوں کو بحفاظت باہر نکال لیا کیا یہ پانچ بڑی خبریں ٹاپ فائر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہاں سے آگے بڑھیں گے تو بڑی اور اہم خبریں آپ تک پہنچنی ہیں جیسا میں نے شروعات میں کہا تھا کہ اس پروگرم کا حصہ سپریم کورٹ کی خبر بھی رہی گیا سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر کے ایک شہری کو انصاف دلائے جائے یا اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ انصاف فرام ہو اس طرح کا ایک معاملہ پہنچا تھا بلکل سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ تب لیا جب معاملہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے اس پر کوئی بھی دیان نہیں دیا اور عرضی گزار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا معاملہ جہیز جہیز کا تھا اور اس کو لے کر پچھلے آٹھ سے دس مہینوں سے لگاتار اور پچھلے دس مہینوں سے لگاتار آدالت کے دروازہ جیل کے اندر وہ تھا اور انہربل ہائی کورٹ کے اندر عرضی کی زمانت جو تھی درخواست جو تھی وہ عرضی یہ تھی کہ انہیں زمانت پر رہا کیا جائے جب اس پر سنوائی نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے آج جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی کارکردگی پر بھی افسوس کا اظہار کیا نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی صاف کر دیا کہ جناب جمہو کشمیر ہائی جمہو کشمیر کے اس باشندے کو فوری طور پر بیل پر رہا کیا جائے یعنی ان کی زمانت جو ہے بیل جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے اور صاف کر دیا گیا ہے کہ آگے اس کی جو پیشیور کیس ہے وہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر چلتا رہے معاملہ پچھلے کئی مہینوں سے زیر سماعت تھا ارجون کٹال ورسز جمہو کشمیر سٹیٹ کے نام سے یہ کیس جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کے اندر بھی تھا پینڈنگ اور اب سپریم کورٹ نے بازارتہ طور پر اپنی مہر لگاتے ہوئے فیلال ارضی گزار کو ایک راہ دے دی ہے دس مہینے کا وقفہ ہوا ہے اور دس مہینے کے وقفے کے پر ہی جب کوئی سماعت جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہوئی تو اس پر سپریم کورٹ ناراض بھی دکھا اور سپریم کورٹ نے ایک چھوٹی سی راہت ارجون کو دے دی جو کیس زیر سماعت تو تو فیلال بڑی خبر سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک لمبے انتظار کے بعد ایک آدمی کو زمانت پر یہا کرنے کا حکم دے دیا اور یہ حکم تب آیا جب دس مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی سماعت اس معاملے پر نہیں ہوئی ہائی کورٹ کے اندر جس کے بعد سپریم کورٹ نے آج ہے بڑا فیصلہ لے لیا اس میں کل ملا کر ابھی دیکھیں گے تو رنجیت کمار سمنتہ کمار بپن کمار جھا مطلیش کمار اس کے لیوہ جایہ کرن جوتی سنگھ اور پرطاب سنگھ نیروال جو کہ ارجون کٹل کی طرف سے سپریم کورٹ پہ حاضر ہوئے تھے جبکہ ایڈوکیٹس پراتاوستی پشوپتی نات رازدان میترے جگت جوشی اور آستی گپتہ جو جبکہ کشمیر سرکار کی طرف سے جواب دے رہے تھے لیکن ایک بڑا سوال جو یہاں پر اشفاق شاید پوچھنا لازمی ہے وہ یہ کہ درجنوں ایسے کیسز ہے بلکہ خود ایک ریپورٹ جو پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ہم نے دکھائی لاکھوں کیسز جبکہ کشمیر لدہ کومن ہائی کورٹ میں ہے نشلی عدالتوں میں ہے اور فاسٹ ریک بنیاد اوپن ابٹانے کی کوشش ہو رہے ہیں مگر ایسے کیسز جو انتہائی حساس ہیں یا پھر کرمنٹ کیسز میں لوگ سزائیں برسوں سے کاٹ رہے ہیں کیا وہاں پر بھی ایک وی آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ جائیں تو پھر لیگل فارمالٹیز کے دوران اخراجات بھی کافی زیادہ ضرورت ہوتے ہیں وہ بھی ایک مشکل پڑاو ہوتا ہے کسی بھی ملزم کے لیے یا جو جیل میں بند شہری ہے دیکھیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے جب اعداد و شمار کو ہم سپریم کورٹ کے دیکھیں تو یا کوٹس کے دیکھیں نجلی عدالتوں کے دیکھیں اور جو اعداد و شمار لوگ سبا کے اندر پیش کیا گئے قانون کی وزارت کی طرف سے تو اس میں یہ صاف ہے پورے ملک کے اندر کروڑوں کی لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر عدالت کے اندر کیس ہے لیکن جب جمہو کشمیر کا ذکر ہم کرتے تو جمہو کشمیر کے اندر چاہے جمہو کشمیر لڈاک ہائی کوٹ کی ہم بات کریں دسٹک کوٹس کی بات کریں سیشن کوٹس کی بات کریں لور کوٹس کی بات کریں تو ہر کوٹ کے اندر کیس کی تعداد جو ہے وہ ہر دن بڑھ رہی ہے اور ان کیس کو نفٹانی کی بھی کہیں نہیں کہ کوشش کی جانے لیکن اس والے معاملے میں ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ عرضی دہندگان نے آئی کوٹ کا دربازہ کھٹ کٹ آیا چھے سے آٹھ مہینے گزرنے کے بعد کو تو یہاں پر بھی اسی طریقے کی صورتحال رہے گی مطلعہ برالود رہے گا بارشے اور برباری رہے گی تین تاری کو پورے کشمیر صبح کے اندر رات دیرگے سے ایک بار پھر برباری کا امکان جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بیچ جو ممکنہ خطرات ہے وہ سرینگر جمہو کومی شہرہ پر رہیں گی اس لیے شہرہ پر سفر کرنے سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ ہماری رابطہ سائٹو کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کیونکہ جب بھی بارشے ہوں گی تو یہ جو سٹرچ ہمارا بانیہال سے رام بن والا ہے اس میں کافی پریشانیاں ہوتی ہے پہاڑ نکل آکھ کر آتے ہیں پتھر گرتے ہیں اس وجہ سے ایڈوائزری میں یہ ساپ لکھا گیا ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہائیوے ٹیمپریری کچھ دیر کے لیے بند ہو سکتا ہے مگر روڈ ہمارے پاس بند ہے کومی شہرہ کا راستہ صرف ہمارے پاس سرینگر جمہور راستہ یہاں پر فرق جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ جن لوگوں نے سفر کرنا ہے جی سرینگر کا وہ جیکٹس ویکٹس کا استعمال کر کے رکھیں گے لیکن بڑی سوال بڑا سوال یہ تھا کہ سکولز کیا ہمارے کھل پائیں گے مقمہ ٹیلیم نے اگرچہ پوری کوشش کی ہے کہ سکولز آن ٹائم کھلے لیکن جو موسم کا مزاج بن رہا ہے جس طریقے کی ویڈر ایڈوائزری آ رہی ہے مجھے بہت کم امید لگای جاری لگ لگ رہی ہے کہ بالائی علاقوں کے اندر جو ہمارے سکولز ہیں وہ یکم تاریخ کو کھلے شاید شہر کے اندر جو سرینگر کا شہر بستی شہر ہے وہاں پر ہلکی سی بھر بارشیں اگر ہوں گی تو سکول فر بھی کھل سکتا ہے لیکن اگر برم باری پہاڑی علاقوں کے اندر شپیان کلگام اس طریقے سے کپوارا ہنوارا کے اندر بھی تو ان بھالائی علاقوں کے اندر کیا دوبارہ سکول کھل پائے گا یکم تاریخ کو ایک بڑا سوال ہے لیکن کل ملا کر محکم موسمیات کی پیشن کو یہ ہے کہ آج رات سے تین مارش تک مطلعہ برالود رہے گا بھنا باندھی کا سلسلہ رہے گا برم باری کا امکان بھی اور تیز ہوایں بھی کئی مقامات پر چل سکتی ہے چلی یہ یہ تو موسم کے حوالے سے بات تھی کل صبح تک پروگرم سلام جکے میں ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہو سکتا ہے رات کو محکمے کا من بھی بدلے اگر موسم بدلا تو اس کے بعد شاید تھوڑی بہت چھوٹیاں توسیح کی جا سکتے لیکن فیلال ابھی تک آخری اطلاع جونگ تک ہیں کل سے سکول بریک کے بعد استقبال آپ سب ہی کا پانچ کا پنچ آپ دیکھ رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک کی بات کریں گے اور بات زرہ سعودی عرب کی کیونکہ رمضان المبارک کو ابھی دو ہفتے تقریباً باقی ہے یا دو ہفتوں سے آگاز ہو ہی جائے گا لیکن رمضان المبارک سے ٹھیک پہلے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور وزارت اسلامی امور کی جانب سے ایک تازہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق مساجد کے اندر جو افتار ابھی تک ہوتے رہتے تھے یا مختصر تقریب ہوتی تھی نماز سے ٹھیک پہلے ان پر پابندی آئیت کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے نہ صرف اتنا بلکہ جو چندہ مساجد کے اندر یا تو افتار سے پہلے یا افتار کے دوران یا پورے رمضان کے مہینے کے دوران مختلف مساجد کے اندر کیا جاتا تھا اس پر بھی اس حکم نامے کے ذریعے روک لگی ہے اور اتنا ہی نہیں آئیمہ مساجد کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ طویل خطبہ دینے سے وہ گریز کریں اب اس میں تین چار چیزیں ہیں ایک تو کہ آنے والے دنوں کے لیے پوری طریقے سے ان تمام لوگوں کو تیار ہے جو وزارت اسلامی امور کے ماتحد کام کرتے ہیں جن میں تقریبا ہماری جانکاری کے مطابق اور جو تفصیلات ہیں چوبیس ہزار کے آس پاس مساجد پورے سعودی عرب کے اندر ہیں جہاں پر اس طرح کی پابندی کا اثر دیکھا جائے گا دوسرا ایک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مساجد کے اندر جب نماز ہوتی تھی تو کئی لوگ ویڈیوز بناتے تھے تصویریں شیئر کرتے تھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں یا اس پر جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوتا تھا اب جا کر مکمل طور پر مساجد کے اندر نہ صرف چندہ جمع کرنے پر روک لگی ہے بلکہ مساجد کے اندر افتاری پر پابندی اور اس کے علاوہ کیمرہ تک آپ استعمال نہیں کر سکیں گے اس پر بھی مکمل طور پابندی آئد لگی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کریں گے کسی کو بھی نماز کے وقت موبائل فون جیو سے باہر نکالنے کی اجازت تو ہوگی لیکن ایک مخصوص مقام اس کے لئے تیہ کر دیا ہوگا جہاں پر موبائل جمع کرانے کے بعد نماز ترہوی یا عام پانچ نمازوں میں وہ نظر آئیں گے یا عبادات کے دوران اشفاق دو چیزیں ایکس میں دیکھنے والی ہیں یہ جو ڈائیورسیفیکیشن کی بات سعودی عرب کر رہا ہے ایک تو مکمل تفصیلات اس کے علاوہ کچھ اور بھی پابندیاں وہ بھی بتائیے گا لیکن جو ویجن ٹوینٹی تھرٹی ہے سعودی عرب کا کیا یہ اس کی طرف کوئی اقدام ہے یا پھر جو ایک آنویلی یا سوشلی اور کلچرلی کہا جا رہا ہے کہ اب یورپ نہیں یورپ سے بڑا عرب بنے گا وہ جو شاہ سلمان کا ایک خواب ہے اس کی طرف یہ کوئی پہلا قدم تو نہیں ہے دیکھیں جن لوگوں نے شاہ سلمان کا انٹریو صرف تین دن پہلے دیکھا ہوگا جس پر ہجاب کو لے کر ان کا بیان آیا تھا اس کے بعد ہی یہ چمئے گوئیاں تھی کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ باتیں شاہ سلمان کی طرف سے کی جائیں گی اور ماضی اس میں ہے جب آپ دیکھیں گے تو حرم شریف کے اندر یا مدینہ المنورہ کے اندر افطار کو لے کر خصوصی احتمام کیا جاتا ہے سرکاری طور پر بھی اور مزید حرم کے اندر اور مدین پاک کے اندر بھی اس طریقے کی تقریبات ہم دیکھ رہے تھے لیکن یہ جو تازہ حکم نامہ آیا ہے اس نے دو تین چیزیں ساف کر دیئے ایک یہ کہ مزید کے اندر آپ افطار نہیں کریں گے اب میرے خیال سے علماء اکرام پوری دنیا میں اس کا تو جواب دیں گے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے لیکن جہاں تک ہم نے اس کو دیکھا ہے ابھی تک جو ہم دیکھ پا رہے ہیں اس کی ریزنمنٹ سعودی عرب بھی ہونا شروع ہو گیا ہے سعودی عرب کے جو مختلف شہر ہے وہاں پر بھی اس کی ریزنمنٹ ہو رہی ہے چونکہ وہاں پر ریزنمنٹ کا طریقہ کچھ الگ رہتا ہے لیکن ضرور ہے نمبر دو یہ کہا گیا کہ جو ایریاز ہم نے بنائے ہیں کمپاؤنٹمنٹ جو ہم نے بنائے ہیں میریجز کے لیے وہاں پر آپ افتار کی تقریب کریں مسجد میں نہ کریں پھر یہاں پر بھی یہ ٹھیک تھا چلیے کسی ہاتھ تک آپ مسجد کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیتے ہیں لیکن جو دو بڑی اہم باتیں ہیں ایک یہ کہ آپ نماز تراوی کو مختصر کریں گے جبکہ نماز تراوی کو آج تک ہم دیکھ رہے تھے کعبہ شریف کے اندر تھی یا مسجد نووی کے اندر تھی تو ہم صلاة اللہل اس کو مان کر پوری رات اس کو پڑھا جاتا تھا اور لوگ شوق زوق کے ساتھ اس میں شریک بھی ہوتی تھے جس نے جتنی رکعتیں پڑھنی تھی پڑھ کے فارگ ہو کے نکل جاتا تھا کسی پر کوئی پابندی آئید نہیں تھی لیکن اب کی بار حکم نامے میں کہا گیا مختصر کریں گے یہ مختصر کیوں کہا گیا اس کی وضاحت آنا باقی ہے مذہبی امور کی طرف سے تیسری بڑی بات کہ جب آپ خطبہ دیں گے جی جب آپ وازن نسیت کریں گے تبلیغ کریں گے تو آپ نے اس میں بھی مختصر رہنا ہے تبلیغ کو بھی آپ نے شارٹ کرنا ہے اور رمضان کے فضائل مسائل پر سختی کے ساتھ بیان نہیں کرنا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ جو میں عرب نیوز کے عرب سے جو اخبارات چھپ رہے ہیں گلام نبی آزاد نے آج عوامی ریلی سے خطاب کیا دوسری بار وزرعظم جو ان کے لیے لوگ سبھا بلکہ راجعہ سبھا سے جب ان کی ودائی ہو رہی تھی تو آنسو باہے تھے اس پر بھی آج پلٹوار کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وزرعظم ان لوگوں کے لیے روتے ہیں جو ایماندار ہیں بے ایمانوں کے لیے نہیں اسی طریقے سے انہیں کوٹ ان کوٹ کر کے کہا دوسری طرف نیشنل کانفرنس آج براہ راست نام لیا گیا کہ وہ نیشنل کانفرنس جو باقیوں پر الزامات آئیت کرتی ہے کہ تمام پارٹیاں کوئی بی ٹیم ہے کوئی سی ہے دائیں بائیں بی جے پی کے رہتی ہیں لیکن خود وہ اے ٹیم ہیں یہ نیشنل کانفرنس کو اعتراف کرنا ہوگا اور اتنا ہی نہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کو بھی حدف تنقید بناتے ہوئے آج پرانا دور بلکہ وہ وقت یاد دلایا جب دو سابق وزرعالہ بنے اور دونوں کو موجودہ وزرعظم نرد نرمودی کی مکمل حمایت حاصل دی ان الفاظ کا استعمال آج آزاد نے خطہ چناب سے کیا ازراء غلام نبی آزاد کو سنیے گا مجھے ایک موٹ نہیں چاہیے ایک مجھے گھر گھر جانا ہوگا ہر ہندو مسلمان کا ووٹ مجھے چاہیے اور وہ آپ کو ہر میرے ہندو بھائی مسلمان ہر بہن کا چاہیے ہر بیٹی کا چاہیے ہر ماں کا چاہیے ہر بزرعال کا چاہیے ہر نویون کا چاہیے ہاتھ ہمارا سمبل نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہے ہاتھ نشان ہے ہاتھ ہمارا نشان نہیں ہے ہم آپ کو اپنا نشان بتائیں گے اور وہ اس پر اکبار پہ بھی دیں گے تیلیویجن پہ بھی دیں گے اور ہم ویس سب پہ جی سب سے زیادہ دیں گے جس پر سب اس لیے جتنے بھی لیڈر ہیں ڈاؤں کے شہر کے قصبے کے وہ اپنے 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 علاقے کے لوگوں سے لے کے رہے گا بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہم پر انزام لگا دیں کہ ہم بی جے پی کی بھی دیں لیکن انزام لگانے والے اے ڈی میں یہ مجھ سے پوچھیں بی جے پی کی حکومت میں عدل بہاری راجبائی کی حکومت میں منطری میں تھا یا کوئی اور تھا کون تھا اب اے ٹیم کون ہوا یہ بتائیے موڈی صاحب کی بی جے پی کی حمایت سے کون دو چیپ انسٹر تھے آرے بھائی مفتی صاحب موڈی صاحب روئے جب ہم پارلیمنٹ سے نہیں گئے تو اچھے کے لیے کوئی روتا ہے بے مان کے لیے تو کوئی روتا ہے یا ڈھوک تھی یا ڈران تھی یا کھیت تھا رونیوں کی زمین پہ جنگلات کی زمین پہ یا گھائی چلائی پہ ستر بھی صدی اسی لیے میں جب چیپ انسٹ بنا تو میں نے کانون بنایا اسمبلی میں وہ کانون پاس کیا سب سیاسی پارٹیوں نے اس کی مدد کی اوڑ دیا میرے پاس مجرٹی تھی لیکن سب نے اوڑ دیا اور میں نے کہا کہ جو بھی بیس سال سے اس سرکاری زمین پہ قابض ہے ہندو یا مسلمان وہ زمین اس کے نام پہ لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کو رد کر دیا میرا جمع کشمیر کی عوام سے وعدہ ہے اگر حکومت منی تو روشنی کی سکیم دوبارہ سے قانون بھرے گا آزاد مجھے گا چلیے جناب گلا نبی آزاد کو آپ سن رہے تھے روشنی کی سکیم کو واپس بھی لائیں گے اے ٹیم بی ٹیم اور سی ٹیم کا بھی ذکر کیا لیکن بات صاف ہے کہ لوگ سبا کے انتخابات ہے اور لوگ سبا کے انتخابات کے بیٹ اس طریقے کی بیان بازی ہو ہی نہ یہ ممکنی نہیں ہے لیکن چلتے چلتے ذرا آپ کو کانگریس کی بھی بات سناتے ہیں کیونکہ کانگریس کے ریاستی صدر وقار رسول وانی ڈلی کے اندر ہے اور دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ دو دن کے اندر اندر معاملات ٹائپ آئیں گے جو پروپوزلز آئے ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی اور تمام سٹیک ہولڈرز یعنی نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ مل کر لوگ سبا کے انتخابات لڑیں گے نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں تین تو پہلے ہی انڈیا ایلائنز کے اتحاد میں ہے بات صرف تین کی ہے لڈاک کی ایک اور جمہو کی دو نشستوں پر چلتے چلتے وقار رسول وانی کو آپ سنیں اور ہمیں دیں اجازت بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے جمہو کشمیر میں تیاریاں کر رہی ہیں جہاں پر لوگ سبا کے تیاریاں چل رہی ہیں وہاں اسیمبلی کو لے کر گئے بھی دونوں ہی پولیٹیکل پارٹی اپنے تیاریاں کر رہی ہیں حالانکہ حالی میں عمر عبداللہ صاحب کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انسی اپنی جیتی ہوئی ایک بھی سیٹ نہیں چھوڑے گی اس وقت ہمارا ساتھ کانگریس پرسیڈنٹ وقار رسول وانی صاحب ساتھ میں ہیں وانی صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بی جے پی تو بہت تیزی کے ساتھ تیاری کر رہی ہے دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی لبک اپنی سیٹوں کو فائنل کرنے کے انتیم جو چھوڑ ہے اس پر پہنچ چکی ہے لیکن انڈیا گڑ بندن ابھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ بیان بازی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گڑ بندن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا دیکھو گڑ بندن نہ ہونے کی ٹینشن زیادہ تر میڈیا اور بی جے پی والوں کو ہے ہم جو ہیں پوری طرح سے گڑ بندن کیلئے تیار ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور این سی کی بات چل رہی ہے جلدی کچھ دنوں میں دو یا تین دنوں میں آپ کو گڑ نیوز ملے گی اور لوگ جو ہیں جو ظلم بی جے پی نے کیے ہیں جہمو کشمیر میں خاص کر ہماری سٹیٹ کو ڈیگریٹ کر کے سپیشل سٹیٹس ہٹا کے اس کا کٹ گئے ہیں سمارٹ میٹر کی وجہ سے پورا آتک مچا کے رکھا ہے دو دو سو سال کی پرانی زمینے لوگوں سے چینی گئی آپ گیس کی ریڈ دیکھو آپ مہنگائی دیکھو آپ انیمپلائیمنٹ دیکھو ہم سولہ ستارہ نمبر پہ انیمپلائیمنٹ ریشو میں تھے آج ہم نمبر ون پہ پہنچ چکے ہیں لیکن اس میں ایک سوال ہے میرا پھر بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں تو بڑی تعداد میں اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بی جے پی جوائن کر رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں آج بھی بی جے پی کے کر رہے ہیں لیکن آپ کی میڈیا نہیں دکھاتی ہے ان کا اگر مکھی مارے تو تم شیر کو پیش کرتے ہو اور اگر ہم شیر کو مارے تو آپ لوگ میڈیا والے مکھی کو پیش کرتے ہیں اچھا ایلائنس کیا صرف پارلیمنٹ تک رہے گا یا آگے بھی بڑھے گا ویدھان سبا تک جائے گا ایلائنس جو ہے ابھی تو ہے پارلیمنٹ کا ہو سکتا ہے ویدھان سبا کا بھی ہو اس میں کوئی غلط نہیں ہے کر سکتے ہیں لائک مارڈ پارٹیز تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلوم نہیں ہے اگر کٹھے الیکشن ہو تو پھر اسمبلی میں بھی ہوگا اگر ساتھ الیکشن ہو جاتا ہے تو اسمبلی میں آپ لوگ ساتھ چناؤ رہیں گے تو ساتھ ہوگا کیسے آپ ایک ہی کمرے میں جا کے ایک جگہ ووٹ خک میں ڈال سکتے ہو اور دوسری جگہ خلاب ڈال سکتے ہو ہم ابھی ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے کیا رنڈیتی رہے گی کانگریس کی لوکل بارڈی چناؤ کو لے کر گئی دیکھو لوکل بارڈی چناؤ میں بی جے پی کی ہارپ تائے تھی اور سب تیاریاں ہونے کے بعد جب ان کو ایجنسی رپورٹ پلی کہ آپ الیکشن ہار رہے ہو خاص کر جمہو سٹی اور سری نگر سٹی تو انہوں نے وہ الیکشن ہی ختم کر دیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے وہ ڈیموکرسی کو روند رہے ہیں ایک آخری اور اہم سوال لوں گا اور ہوم منسٹر امیش شاہ نے جماعت اسلامی پر پانچ سال کے لیے پھر جمہو کشمیر پر مہن لگایا